موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے میں ہوں شازیہ زشان پروگرام میں میرے ساتھ انیک ناجی ہیں سعید کازی اور امریکہ سے رعوف کلاسرہ صاحب ہیں ناظرین کسی کو توقعات تو کسی کو خدشات اگلے مالی سال کا بجڈ آج پیش ہوگا جس کا حجم 38 خرب 64 عرب روپے ہے کل اقتصادی سرمی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 50 فیصد سے زیادہ پاکستانی غریب اور مہنگائی 8.39 فیصد تک ہے اور حکومت اپنے مقرر کردہ حداف کو پورے نہیں کر سکی وزیر خزانہ نے فرمایا کہ ہماری حکومت کا جو پہلا سال ہے یاد بجھانے کی کوششوں میں ہی گزر گیا سوال یہ ہے کہ یہ آگ آخر لگائی کس نے ہے کیا اشارہ پچھلے حکومت کی طرف تھا ماضی میں جو ہوا سو ہوا سوال اب یہ ہے کہ جس وربت کی طرف اشارہ کیا گیا تھا اسے ختم کرنے کے لیے آج کے بجڈ میں رکھا گیا ہے عوام دوست بجڈ ہوگا یا غریب ایسے ہی ہمیشہ کی طرح پستہ رہے گا اور خاص طرح آج ہم بات کریں گے کہ آج کے دور میں جب ہر مہینے بجڈ پیش کر دیا جاتا ہے آج کے دور میں بجڈ کی اہمیت کیا رہ گئی ہے اور بجڈ آتے ہی سرکاری ملازمین نے بھی اپنا چارٹر آف ڈیماند تسلیم نہ کیے جانے کے صورت میں اب احتجاج کی تیاری شروع کر دیا اور درکالوکارا میں ہزاروں کے سان سڑکوں پر تھے ان کی مطالبات کیا تھے اس بارے میں بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اور کچھ اور عام خبریں اس سے پہلے کہ ان خبروں کی ڈیٹیل میں جائیں آپ سے کچھ عام خبریں شئر کرتے ہیں اس میں انہوں نے ایک اسٹی میٹ دیا ہے کہ اس وار ان ٹیرر پہ ہمارا کتنا نقصان ہوا ایک سو دو ارب ڈالر کی سٹیکرنگ فگر انہوں نے کمپائل کی ہے اس کا بریک اپ بھی دیا ہے سال بس سال یا دو سال ایک توزیہ دیکھیں گے یہ رقم کہاں کھاں خرچ ہو سکتی تھی اور اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے یہ جو ہماری ایک خبر تھی قصور سے کہ جو ہم فالو آپ لینا چاہتے ہیں جس پہ ایکشن لیا سی ایم صاحب نے بھی اور حفظہ شہباز شریف صاحب نے بھی اس میں انٹرسٹ لیا لیکن دیکھ رہے ہیں ہم ہمیں پتایا گیا ہے کہ پھر کچھ ایم پی ایز اور کچھ ویوراکریسی مل کے ان غریب لوگوں کو ان کی سولہ اکر سے محروم کرنا چاہتے ہیں اور رشوت شاہد دے رہے ہیں مجھے نمائنے سے میری بات ہو ان کو لائن پہ لیں گے ان سے پوچھیں گے وٹ اس دی لیٹسٹ ٹھیک ہے جی آج ایک ایشو آپ سے ڈسکس کریں گے کہ عام طور پہ جن بچوں کو ملازمین کے حوالے کر دیا جاتا اور ورکنگ پیرنٹس خاص طور پہ جہاں والد بھی کام کر رہا ہے ماں بھی کام کر رہی باپ بھی کام کر رہا ہے وہ پھر ملازم ہائر کر کے چھوٹے بچوں کو جو بھی بول بھی نہیں سکتے ان کے حوالے کر دیں تو پھر کیا سانحات ہو سکتے ہیں پھر انڈیا میں ایک واقعہ پشلے دنوں ہوا اور ایک ماں نے گیارہ مہینے کا بچہ جب چھوڑ کے وہ گئی تو اس نے ماں اور باپ نے سی سی ٹی وی لگایا ہوا تھا تو ماں نے جب موبائل سی سی ٹی وی میں دیکھا بچے کے ساتھ جو ہو رہی چیز پھر اس کے بات کیا ہوا اس پر ہم بات کریں ٹھیک ہے کلاسو ساپ کے پاس چلتے ہیں جی کلاسو ساپ جی سازیہ جو آج سٹوری آپ سے شیئر کریں گے وہ وزیر اعظم سابق وزیر اعظم یوسیٰ اور گلانی صاحب کی جو پرنسپل سیگریٹری تھے ہیں نرگے سیٹھے صاحبہ تو ان کو ایک پاورفل احدہ ملا جہاں سیگریٹری پانی اور بجلی لگایا گیا ہے آج اس پر بات کریں گے کہ گلانی صاحب پہ تو ایک درجن سے زیادہ مقدمات اس وقت کرپشن کے اور دیگر یہ قاضی صاحب بھی سٹوریز کرتے رہتے ہیں کوئی ہم بھی کرتے رہتے ہیں ان کے مقدمات قیم ہیں ان کے ورانٹ جاری ہو گئے ہیں اور یہ جو ان کی سیگریٹری تھیں پرنسپل سیگریٹری تھیں تمام جتنے سکینڈلز بھی گلانی صاحب پہ ہے یہ اس دور میں آئیں جب یہ وہاں پہ بیٹھی ہوں تو یہ کیا یہاں پہ دیدر سنگی ہے کہ سابق وزیر اعظم پہ تو آئے دس بیس کیس بن چکے ہیں اور جو ان تمام فیصلوں میں سکینڈل تھے مقنازہ اس میں تنیاتی تھیں وہ کی گئی ہیں وہ آج ایک دفعہ پھر بہت بڑے عہدے پہ ہیں سوچو آج پوائنٹ ہم نے ڈسپس کرنا ہے جو میری سٹوری کا ہے کہ پاکستان کا جو بابو ہے یہ کیسے یہ بچ جاتے ہیں اور شاستدان جو ہیں یہ ٹانگے جاتے ہیں اس پہ ذرا بات کریں گے یہ کیا کھیل کہانی ہے یہ کیا گھیدر سنگی ہے جو ہمارے بابوز کے پاس ہے اور شاستدان کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ناظرین سب سے پہلے ہم نے بات کرنی ہے کہ آج بجٹ پیش کیا جائے گا وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ مقرر کردہ عداف ہم اس لیے پورے نہیں کر سکے کہ ہم نے حکومت نے بہت مشکل عداف مقرر کیے تھی لیکن آج ہم بات کریں گے کہ آخر جو ہر سال بجٹ پیش کیا جاتا ہے اس کی ایک غریب آدمی کے لیے کیا اہمیت ہے کس طرح اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کائی صاحب غریب آدمی کو کیا لینا دینا آج کے بجٹ سے جب سے پندرہ بیس سال پہلے جس طرح کلاسترہ صاحب میرے ساتھ ہیں جب بجٹ آتا تھا تو سڑکے سنسان ہو جاتی تھی جس طرح کچھ بڑا پی ٹی وی کا ڈراما ہو رہا ہے وہ اس لیے ہوتا تھا کہ پندرہ سے بیس سال پہلے جو بجٹ ہے بجٹ کے ساتھ جو قیمتوں کا رشتہ تھا وہ بڑا مستقم تھا کم از کم ایک سال کے لیے قیمتیں فریض ہو جاتی تھیں اور لوگ آکے سنتے تھے بیٹھ کے وہ دیکھتے تھے کہ جی اس دفعہ سگریٹ کی قیمت کہاں گئی ہے ہمارے کھانے پہ اور پورا سال ایک ہی قیمت رہتی تھی چنانچہ جب سے بجٹ کا یہ رشتہ قیمتوں سے الادہ ہوا ہے کہ آپ تو پندرہ دن کے بعد آپ کی فیول ایڈجسمنٹ چارجز آ جاتے ہیں آپ کے ٹمائٹر کی قیمت کا شور مچا ہوتا ہے ٹی وی چیخ لے ہوتا ہے فلان چیز بڑھ گی فلان تو ایک تو یہ شو کرتا ہے کہ انٹائی ایک انسٹیبلیٹی جو ہے میشت کی اور دوسرا جو لوگ جو ہیں وہ ایک فکس شدہ کرکٹ میچ پر زیادہ انٹریسٹ رکھتے ہیں اس میں کام رکھتے ہیں اس کی ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے اب آپ نے دوسری بات کی مسٹ ٹارگٹس کی بات آپ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ فگرز کو بھی لوگ اب شکوک سے دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ جو فور پوائنٹ وان فور پرسنٹ کی فگر دی گئی ہے اس میں ایک رپورٹ یہ بھی آئی ہے کہ انہوں نے ریوائز جو کیا لارج سکیل منوفیکچرنگ کا جو فگر دیا ہے انہوں نے وہ چار اشاریہ سات پرسنٹ تھا اس سے پہلے جو دیا گیا اب اس کو انہوں نے پانچ اشاریہ تین پرسنٹ کر کے تو یہ گروت ریٹ کی فگر بنائی ہے تو جب سوال پوچھا گیا ڈار صاحب سے کہ یہ کیا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم بات کریں گے اور جو ہمارا جو سٹیٹسٹک بیور ہے تو فگر کچھ بھی ہوں بڑی روزی ہوں اگر آپ کی بجٹ کی کتابوں سے بڑی خوبصورت فگر اتر کے سماج میں نہیں جاتی اور سوسائٹی میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی تو ٹی وی کی سرخیوں میں بھی بڑی ہم نے خوشحالی دیکھی ہے اخباروں میں بھی ہم خوشحالی دیکھتے ہیں لیکن خوشحالی وہاں ہوتی ہے جب آپ ایک جگہ سودا لینے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کلاسہ صاحب کا بھی ٹیک لے لیتا ہے کلاسہ صاحب آپ کے خیال میں کازی صاحب نے تو بتا دیا کہ آج کے دور میں بجٹ کی اہمیت کیا ہے آپ کے خیال میں غریب آدمی کے لیے آج کے دور میں کیا اہمیت رہ گئی ہے بجٹ کی غریب آدمی کے لیے کازی صاحب بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں کہ بجٹ میں کوئی اٹریکشن نہیں رہے گی بجٹ میں نئی چیزیں شوقت عجیز صاحب تو ڈاب دینی چاہیے جنہیں اگر ڈی ریگولیٹ کر دیا تھے کانمی کیونکہ ہر چیز انہیں ڈالر سے انٹرنیشنل مارکیٹ سے کر دی گی اس کے بعد ہمیں ضرورت نہیں رہی کہ اس کے مہنگئے کی تیل کب بڑھے گا نہیں بڑھے گا ہمیں پہلے دن سے پتا دے بڑھنا یا نہیں بڑھنا میں کچھ آپ کے ساتھ جو کال اقدامک سرویل یہاں پہ لانچ کیا گیا ہے اس کے کچھ یہ جسٹربنگ یہ فگرز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں جو میرا کھلک پاکستان کے لوگوں کے لئے بڑے اہم ہے اور پھر قاضی صاحب سے بھی ضرور پوچھوں گا ان کی اکانومی پہ آنکھ ہے کہ اتنی بیٹ پرفارمنس کے باوجود دار صاحب کی حمد کو داد دینی پڑتی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گروت ہوئی ہے میں نے اب یہ بیٹ کے پورے کا پورا جتنے اس کے مین سیلینٹ اس کے پوائنٹ تھے اکنامک اس کے کل سروی آیا ہے پورے سال کی ان کی اکنامک پرفارمنس آئی ہے میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چلے کی کہ مجھے بریک لینے دیں بلکل مجھے بریک لینے دیں آپ کو پتہ چلے گا کتنی بری پرفارمنس رہی ہے ایک سال میں اور دار صاحب نے کتنے بڑے موں کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا ہے جناب جو آپ دیکھیں گروت ہماری ہو گئی ہے اب بریک سے واپس ہم یہ پوریمنٹ دینے گا کلاہ صاحب مجھے بریک لینے دیں بریک کے بعد آ کر یہ بھی بات کریں گے جو وزیر خزانہ صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ مارچ تک جو مہرانگ مہنگائی کی شراب یہ دس فیصد سے کم رہی لو چیڈنگ بھی کم ہوئی اس میں ان دعویٰ میں کتنی سچائی ہے اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدی ناظرین کل وفاقی وزیر خزانہ اس حاق دار نے میڈیا کانفرنس کے دوران کہا کہ ہمارا پہلا سال تو آگ بجھانے میں ہی گزر گیا اصل کام تو اب ہم شروع کریں گے مارچ تک مہنگائی کی شراب دس فیصد سے کم رہی توانائی کے شعبے میں چار کھرپ اسی ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ادا کیا گیا لوڈ شیڈنگ میں کمی آئی کلاہ صاحب وزیر خزانہ کی ان دعویٰ میں عام آدمی کے حالات کے مطابق کتنی سچائی لگتی آپ کو شاید میں جلدی سے میں اس کو تھوڑا سا ریکائب کر دوں کال اکنامک سروے میں خوفنات پیکچر پیش کی گئی ہے اس کے باوجود دعویٰ کیا گیا ہماری گروت ہوئی ہے اس میں بتایا گیا گیا گروزگاری میں جو پچھلا سال تھا مالی سال تھا اس وقت جو شراب کی وہ 5.9% تھی جو وہاں سے باڑھ کے 6.2% ہو گئی ہے اور یہ آپ ذہن میں رکھیں سرکاری فکرز ہیں جن پہ یقین نہیں کیا جا سکتا اور یہ خود مان رہے ہیں کہ ہماری جو اس کی ہے یہ بروزگاری ہے وہ بڑھ گئی ہے اس کے بعد فرماتے ہیں گروت بڑھ گئی ہے اور جو بڑا خوفناک شاکنگ انہوں نے اس میں دار صاحب نے خود اطراف کیا ہے کہ پاکستان میں 50% لوگ وہ ہیں جو دو ڈالر وہ ڈیلی کے کماتے مطلب ہے دو سر روپیہ کمارے ہیں اور پاکستان کے بعد اگر اٹھارہ یا بیس کروڑ ہے تو اس سے یہ کہنا چاہیے نو کروڑ یا دس کروڑ لوگ جو ہیں وہ صرف آپ کے دو سرکے روزانہ پہ آپ کی لیڈنگ کر رہے ہیں اور یہ بڑا ہیوڈ فکر ہے کسی بھی ملک میں کہ آپ کا نو دس کروڑ آدمی جو ہے وہ دین کا صرف دو سرکے کماتا ہے اور سات آٹھ نمبروں کی ایک فیملی ہوتی ہے اس کے بعد یہ دیکھنے یہ کہنے کرزے ہمارے بڑھ گئے ہیں یہ کہنے ہماری زراعت ہماری نیچے چلی گئی ہے اس کے بعد ایک اور بڑی ڈینجرس چیز جو انہوں نے چھپائی ہے اس میں جاک اندر کھاتے گئے ارجیسٹ کیے گئے ریمی ٹینسز پاکستان کو سب سے زیادہ کرزوں کے بعد جو زیادہ ہمارا یہ انصار ہوتا ہے وہ ریمی ٹینسز پہ ہے جو ہمارے فارنر بھائی جو پاکستانی ہیں بہر سے وہ ہمیں پیسے بھیجتی ہیں وہ پچھلے سال جو تھے وہ تیرہ عرب ڈالر سامتنگ تھے اس سال وہ بارہ عرب ڈالر تک آگئے ہیں یہ آپ کی علیہدہ ہے اچھا پلاس جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں لازٹ یار وان پوائنٹ وہ فائی ویڈ بلین ڈالر تک بتا رہے تھے آپ جو اس دفعہ ہے وان پوائنٹ سیس بلین ڈالر تک آپ کو کرس کر گئے اور اس میں کہے کیا رہے ہیں غریب کو دیل کرنے کے لیے وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بی ای سی پی کا پروکام شروع کیا ہے جس کے تحت اگلے سال 4.7 ملین مطلب 47 لاکھ لوگوں کو ہم ہزار ہزار دو دو ہزار پہ دیں گے اور کل ٹوٹل غریب خود مان رہے ہیں کہ دس کروڑا اس ملک ہیں سو یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کے سارے انڈکیشنز نیچے کے ہیں بارنگو آپ کے اوپر گئے شکنل نیچے جا رہے ہیں آپ کی خوربت بڑھ گئے بروزگاری بڑھ گئے رمیٹنسز ڈراب کر بھی ہیں تو یہ گروت کہاں سے ہوگی ہے کازی صاحب کو جیدر سہیں مجھے آپ سمجھا دیں وہ کہہ رہے اس سرمایہ کاری بڑی پاکستان پہ چکے بات ہو رہی ہے میں تھوڑا سیٹیشن یہ کر دوں کہ اسی ایکنومکک سروی وہ جو پچھلے سال سیٹیش اشاریہ پانچ بیلیم تھی لاسٹ یعنی اس سے پچھلے سام مالی سال وہ پانچ سو چونسٹ فیصد بڑھ کے دو سو انچاس عرب روپے پہنچ گئی ہیں یعنی یہ اب اندازہ لگا لیں کہ یہ تیکس اگزمشن جن باثر حلقوں کو اتنے روپے کی چھوٹ گئی ہے اس کے ساتھ آپ یہ وہ تمام نو دس کروڑ لوگ دیکھ لیں جو دو سو روپے روزانہ کی بنیاد پر تارگیٹ تھا لیکن ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا تیکس لینے کا حدف تھا 2475 روڑف تھا لیکن 1905 انہوں نے ایک اچھا کیا اچھا سوال کرنا معاشی ماہرین کہتے کہ مہنگائی پہلی زیادہ اس لئے حکومت نئے ٹیکسز لگانے سے گریز کرے اپنے اخراجات کو کم کرے تو نئے ٹیکسز سے کیسے بچا جا سکتا ہے بات یہ ہے کہ کلاسرہ صاحب سے جو محریک بیعت شروع میں چلا کرتی تھی جو آج کے بجٹ ہیں یہاں پاکستان اور کوئی دنیا میں اس حکومت کو نہیں کہہ رہا یہ بجٹ کا مقصد غربہ دور کرنا یہ نہیں رہا اب بجٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے اوپر بیٹھا ہو ہے ایک عالمی مالی آتی دارے کا آپ نے بجٹ کو بیلنس کرنا ہے اور ایکنومک ایک توادن پیدا کرنے کے لیے آپ کو سیاسی اور سماجی توادن خراب کرنا پڑتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو بجٹ کا رخ ہے وہ کس طرف ہے یہ ساری نیو سپیک جسے آپ کہتے ہیں غرب ختم کریں گے کراس صاحب بائی دو یہ فگر سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ ہے جو دو سو جو میں نے آج فگر دیکھی ہے میں نے ڈائریک تو اکنومک سروی میں نہیں دیکھی لیکن جو ریپورٹ ہوئی ہے ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ ہیں دو سو روپے روزانہ پر رہنے والے تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو بجٹ کی یہ ترجیح نہیں ہے ترجیح کیا ہے میں نے پوچھا حضور اس کا کوئی طریقہ ہے کہ منیٹر کیا جائے کہ ہم ایک ٹیم مہینے کے لئے بٹا دیتے ہیں وہ ٹیم بیٹھتی ہے وہ دس پندرہ چھوڑی چھوڑی ڈالیں تو میرے خیال ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت بگر بات یہ بجٹ حدف پورے ہونے ڈو 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 ڈی پرسنٹ کے پریجے ہوگا ڈی کلاسا صاحب ڈو چیزے کاش دو چیزے مجھے ایٹ کرنے آپ نے سیلز ٹیس کی بڑی کھانے پہ ضرور جی ایس ٹی لیتے ہیں سات آٹھ سو ہزار روپے بیل جو ہمارا جی ایس ٹی کے بنتے جہاں پہ تین جی ایس ٹر ہزار پیسے ملتے ہیں پتہ یہ بھٹے لگائے ہیں یہ بھی اگر پراپر طریقے سے جو ہم بہر کھانے کھانے جاتے ہیں وہاں جو سیلز جی ایس ٹی وہ بھی حکومت کے خاتمے نہیں جا رہا وہاں پہ علیہ دا وہ پیسے کھا رہے کھا رہے ایک اور چیز جو بری ڈینجرے ساج وہاں پہ ریپورٹ ہوئی ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یورپ کے ساتھ جو ہم نے جی پلاس ہمیں سٹیٹس دیا تھا یورپ نے ہمیں کنسیشن دی انہوں نے اس نے نئی حرکت شروع کر دیئے کہ ویلیو ایڈیشن کرنے کے بجائے وہ راہ میٹیرل بھیج رہے ہیں کٹانے مسئلہ جہاں پہ وہ یہاں پہ اس کو ویلیو ایڈیشن کر کے اس کو شرٹس بنائیں اس کو پینٹس بنائیں یا دوسرے کپڑے بنا کے بھیجیں سوڑ ڈالر کی بکے گی تو وہ وہاں پہ آپ کی راہ جو دھاگا ہے راہ کٹانے اس طرح بھیج رہے جس سے پاکستان کو ریال کوئی بنفر نہیں ہو رہے ہیں لیکن ٹرکل ڈالر ایفیکٹ ہونا چاہیے جو چیز پاکستان کو سوڑ ڈالر کی مل سکتی بیج سوڑ کما سکتے آپ پائن ڈالر دس ڈالر ہمیں احتجاج کیا ہے ان کے مطالبات کیا تھی اب انہوں نے حکومت کو ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ اگر ان کے مطالبات منظور نہ کیے گے تو وہ احتجاج کا جو دارہ کار ہے وہ بڑھا دیں گے کامران سکندر ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے کامران سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ انکستانوں کے مطالبات ہیں کیا جی شازیہ ان کے مطالبات ہے کہ انڈیا کے ساتھ مکمل طور پر تجارت جو ہے وہ بند کی جائے اور ہمیں خات اور بیچ پر سب سٹی دی جائے جس کی وجہ سے ہم خوش حال سے خوش حال ہوں تیسرا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ جو اضافی یونٹ ڈالے جاتے ہیں ان کو ختم کیا جائے تاکہ ہمیں زمین پر اچھی سے اچھی بچہ دو اور ہم اپنے بچوں کا پیت باخوبی اور حسانی سے پال سکیں اب ہماری بات ابھی کچھ دیر پہلے مرکزی کسان اطاعت کے مرکزی رینما فراز مانکہ سے ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے روڈ صرف عوام کی پریشانی کے پیش نظر کھولا ہے کیونکہ حکومت نے تو وہی کمیٹی بنانی ہے جس کا نہ تو کوئی فیصلہ ہونا ہے اور نہ ہی ہمارے مطالبات منظور ہونے چھیک ہے بہت شکریہ آپ بریک کے بعد خوش آمد بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کسانوں کا یہ مطالبہ کہ حکومت انڈیا کے ساتھ تجارت کو ختم کر دے حکومت یہ مطالبہ آخر کیسے مانے گی کازی صاحب یہ تو ان کا کام ہے مانے نہیں جان من ان کے اختیار ہے بلکہ ہم عرض کی اسیو یہ کہ انڈیا کی گورنمنٹ سبسٹی دیتی ہے بجلی پہ سبسٹی دیتی ہے کھاپ پہ بیج بیج بی 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 جو امپورٹر ہے سبان اللہ یہ اچھی چیز سے لے پڑھیں گے جو یہ کسان پیدا کرنے والے جس کے پیدا کرے گا اس کی پیدا پڑی رہے گی میں آپ کو مثال دیتا ہوں میں چکوال میں گیا تو مجھے بتایا کسی نے پیاز کی فصلتی تو وہ ایک پتھان جو مزدور کام کر رہے تھے تو کسان نے کہا یہ مفض لے جاؤ کیونکہ اتنی سکت تھی اٹھا کے منڈی آگی اب میں آپ کو ایک اور فگر دیتا ہوں ایک ڈالر جو انویسٹمنٹ میں آتا کلاس صاحب وہ رول آف تھام چودہ ڈالر واپس لے کے جاتا ہے یہ چارٹ ٹھکے کی خرات انجیوز کے پیسے اور یہ ایٹ پیسے جو یہاں سے مال نکال کے لے جا رہے ہوتے ہیں یہاں کی منیوں پہ قبضہ کر کے یہ ہمیں اسلاح بیج کے اور پھر جو ہمیں کرزہ بھی دیتے ہیں وہ بھی ہم انہی چیزیں خرید کلچر کو پروٹیکٹ کریں لیکن وہ پروٹیکٹ اس طرح نہ کریں کہ ٹریڈ ان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ نہیں چیزیں میں انڈیا کے ساتھ سے ٹریڈ کے حق میں ہوں چیزیں کیوں نہ ہوں کہ کمپیٹیشن چاہیے آپ کو جہاں پر کسانوں کو سیلسگارڈ کرنے آپ سبسیٹیز دیں آپ پیسہ دیں آپ پچاس روپے ویڈ کی پریس دیں کو تیار نہیں ہے میں نے کال آپ کو سٹوری بیان کی تھی آپ ویڈ پریس بڑھاتے اور پاکستان کے کسان کو تھوڑا سا یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے ہماری وہاں پہ چینی بکتی رہی ہے اور بڑی زبردست بکی ہے ہمارے آلو پیاز ساری کہ سانوں کو سبسٹیز مانگ رہے ہیں خات پر اور پیچ پر حکومت بھی دے انہیں سبسٹیز تو واپس لینی ہے آئیے میں ورلڈ بینک سار پر آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں انیک آپ کی خبر کی طرف آتے ہیں بڑی انٹرسنگ خبر ہے کہ جو پیرنٹس دونوں ماں بھی اور باپ دونوں جاب کرتے ہیں بچے کو آخری پھر وہ کس کے سر پر چھوڑ کے جائیں اگر گھر میں میڈ نہ رکھے تو یہ پیوریٹیز کی بات ہے کہ تاہ کرنا پڑے گا کہ پیسہ اور کامیابی میں ایک زینہ اور آگے بڑھنا ہے یہ بچوں کے ساتھ رہنا ہے خیر اس سے پہلے میں وقار احمد نے ایک لیٹر لکھا ہے جو آج پبلش ہوا ہے انگریزی اخوار میں بچہ جو پیدا نہیں ہو سکا اس کے نام میں خط لکھا ہے اور یہ جو مخاطب ہے یہ بنے جو طور پر وہ خاتون ہے حاملہ جو لاہور ہائی کورٹ میں جو جس کو ایٹے مار کے حلاق کر لیا گیا لیکن اسی کے ساتھ وہ تمام بچے آج بجٹ آ رہا ہے جو اس لالچ کی وجہ سے جو ایک نا ختم ہونے والے یعنی منافع یعنی اس کی اندھی دوڑ میں جو نیچے لوگ وہ رہ جاتے ہیں جن کا ذکر ہوا دو سر روپے روزانہ والے وہ ان کی پھر جو میل نیوٹریشن ہوتی ہے اور جو ان کو سب سٹینڈر جو ان کو دوائیاں دی جاتی ہیں وہ تمام بچے جو دنیا میں آنے سے پہلے چلے جاتے ہیں ان کو اگر آپ ذہن میں رکھیں اور یہ خط پڑھیں تو بڑا ایک آئی اوپننگ لیٹر ہے وہ یہ ہے جی کہ وہ یہ خط شروع کرتے ہیں وقار احمد وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری سالگرہ میں شریک نہیں ہو سکا وہ سکوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پہلے ہی تمہارے جنازے میں شرکت کر چکا ہوں آگے جا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی بڑی ظالم ہے بڑی پیچیدہ ہے لیکن بہرحال اس کے کچھ خوبصورت لمحات بھی ہیں جیسے تمہیں کبھی نہیں پتا چل سکے گا کہ والدین کی گود کیا ہوتی ہے ان کی باہیں کیسی ہوتی ہیں ان کا پیشانی پر چومنا کیا ہوتا ہے تم یہ نہیں جان پاؤگے کہ ونڈرز آف دی ورلڈ کیا ہیں نیل آسمان کیسا ہوتا ہے دریاں کیسے ہوتے ہیں بارش کسے کہتے ہیں تم کبھی نہیں جان پاؤگے کہ جب بچوں کو بڑے کہانیاں سناتے ہیں تو اس کہانے سننے کا کیا لطف آتا ہے تم یہ جان پاؤگے کہ کہانیاں سننے کا کیا لطف ہے شاید تم اگر پیدا ہو جاتے تو تم ایک ایسی بیماری جو ناقابل علاج ہے اس کا تم علاج جھونڈ پاتے یا شاید کوئی ایسی پینٹنگ بناتے جو دنیا میں سب سے خوبصورت ہوتی لیکن بہرحال ایسا نہیں ہوا تم دنیا میں نہیں آسکے اور تم پہلے ہی چلے گئے لیکن یہ شاید اچھا ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ تم ہو وہ شاید اس دنیا سے بہتر جگہ ہے اور جہاں پہ تم ہو وہاں پہ خوشیاں ہیں اور فکر نہ کرنا تو میں آج بھی جب میں یہ تحریر ختم کروں گا تو میں بہت سے تمہارے ہی عمر کے بچے آج تمہیں یہاں کھیلنے کے لیے جوائن کریں گے اور میں تمہیں یقین سے کہتا ہوں تو میں لڑکیاں زیادہ ہوں گی لڑکے کم ہوں گے اور یہ ایک عجیب طرح کا پلے گروپ ہے جو تمہارا وہاں موجود ہے آگے وہ لکھتے ہیں دیکھو میرے بچے تمہارا تعلق ایک ایسی نسل سے ہے جو خود کو انسان کہتی ہے جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے گو کی ایویلوشن کے تھریڈ میں میں اس کو بہت پیچھے سمجھتا ہوں کیونکہ اگر یہ تم کسی بلی کے بچے ہوتے تو شاید تمہارا ساتھ یہ ظلم نہ ہوتا اور وہ تمہیں جب تک اپنے سے بڑے جانور کا مقابلہ بھی تمہیں بچانے کے لیے کرتی لیکن یہاں پہ اگر تم پیدا ہو جاتے اور بعد میں تسلیح دیتے ہیں کہ دیکھو رونا مت اس ورے سے کہ اگر تم یہاں پہ پیدا ہو جاتے تمہیں تو شکر گزار ہو جنا چاہیے کہ تم یہاں پیدا نہیں ہوئے اس کی وجہ یہ اگر تم پیدا ہو جاتے تو دس پرسنٹ چانس تھا کہ تم پانچ سال کی عمر سے پہلے ہی تم کسی مر جاتے اور اس کے بعد وہ جو اینٹ کھا کے ایک ہی اینٹ تم پڑی اور وہ تم اپنا دد کسی کو بتائے بغیر دنیا سے چلے گئے وہ ان ہزاروں تھپڑوں تھڑوں مکوں اور لاتوں سے بہتر ہوتا جو تمہیں روزانہ پڑتا ہے ان گلیوں میں اور تم بھیک مانتے لہٰذا اور مجھے یہ پتا نہیں کہ میں یہ خط تمہیں کس اڈریس پر پوسٹ کروں اور یہ بھی شکر گزار ہوں کہ مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس جنت میں جہاں تم ہو وہاں پہ ہم جسوں کے آسو تم تک پہنچیں اور تمہاری خوشیوں کو خراب کریں سبردر بہت اچھی تحریر ہے آگے بڑھتے ہیں جی پونے میں یہ ایک ورکنگ کپل ہے ایک تو ہیں فیوڈل ہوتے ہیں جو نوکروں کے پاس اپنے بچے چھوڑتے ہیں ان کا نظام ہو رہا ہے یہ جو منٹل کلاس ہے ظاہر ہے مجھے بھی کام کرنا ہے بیوی کو بھی کام کرنا ہے آگے جانا ہے دو نبخائیں چاہیے کیونکہ ہماری لگجریز ہماری ضروریات نہ ختم ہونے والی اب انہوں نے رکھی آیا بارہ ہزار پانچ سو بھارتی روپے پہ اپنے بچے کے لیے گیارہ مہینے کا وہ بچہ فوٹیج جب آپ دیکھیں گے اپنے سٹرین پہ یہ فوٹیج آج کل چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ بہت یعنی مقبول ہے آپ دیکھیں کہ یہ سی سی ٹی وی یہاں لگا ہوا ہے اور یہ دونوں نائٹ شفت پہ جاتے ہیں اب یہ حمیش کمار علیہ آس ہیپیز بچے کا نام ہے چھوٹے سا گیارہ بچے کا گیارہ مہینے کا یہ بچہ ہے اس کا باپ ہے نوین کمار اب اس نے بتایا ہے کہ یہ ساڑھے بارہ ہزار دے کر ہم نے آیا رکھی اور ہم نائٹ شفت پہ اس کی ماں نے تھرہو موبائل فون سی سی ٹی وی سے دیکھا کہ یہ آیا بچے کے ساتھ کیا کر رہی ہے اب یہ گیارہ مہینے کا بچہ ہے اس کو اٹھا اٹھا کے وہ پٹک رہی ہے اس عورت کو اینگر مینجمنٹ کے اشیوز ہیں یہ عورت خود چار بچوں کی ماں ہے نانی بھی ہے آپ اندازہ لگائی ہے کہ یہ جو کر رہی ہے اس کے ساتھ اب اس ماں کے دل پر کیا گودری ہوگی پھر ظاہر ہے وہ واپس آئے اور اس کے بعد پھر ان کے اپنے یہ پرابلم ہے کہ ان کو پولیس ٹیشن میں کتنی پرابلم آئی بارہ اللہ اف آئی آر ریجسٹرڈ ہو گئی اور جیسے ایجنسی کے طرح یہ عورت آئی ہے لیکن ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ یہ مجھے بتائیں ہمارے ہاں کتنے ایسے کپل ہیں جو نوکری پر جاتے ہوئے یہ سی سی ٹی وی لگا کر اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر کے جاتے ہیں اور یہ گیارہ مہینے کا بچہ ہے جو بول نہیں سکتا یہ بتا نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اس کے ساتھ کیا کیا فلکل یہ ای اوپننگ فر آل اف اس کہ یا تو آپ کو اپنے یعنی ضروریات کم کر کے اپنی ضروریات کم کر کے بچوں کو ٹائم دے لیں اور یا پھر ایک ناختم ہونے والی دور میں شامل ہو کہ دونوں کام کرتے رہیں اور فیملی پلاننگ بھی نہ ہو اور اس کے ساتھ پھر آپ اپنے ملازموں کو اب بچوں کو ملازموں کے ہاتھوں میں کریں گے جو بول بھی نہیں سکتے تو دیسے زائد بارہ ہزار پانچ تو چھوٹی رکم نہیں ہوتے پھر لوگ انیک مسالے دیتے ہیں کہ باہر کے لوگ باہر میں کانٹریز میں بھی تو ماں بھی جاپ کرتی ہے باپ بھی جاپ کرتی ہے وہ بچوں کی بھی تو پروریش ہوتی ہے ایک تو یہ کہ وہ ویلتھے سٹیٹ ہے تو اس کی باتی کہ وہاں جو بی بی مینڈنگ کے لیے عورتیں آتی ہیں انہوں نے پروفیشنل کورسز کی ہوتے ہیں ان کی ترینگیں ہوتے ہیں پروفیشنل کورسز کو پھر ان کی جو کانسل ان کی جو حکومت ہے وہ ان کا ٹیسٹ لے کر ان کو کوالیفائی کر لیا اچھا اس کے بعد پھر ان کے جو یعنی جو ان کی جو آمدنی ہے یوں یکالی جی وہ اتنی زیادہ ہے اس کام میں کہ اگر وہ ان کے لیے اتنا لیوکوریٹیف وزنس مجھے بریک لینے لینے نازم پروگرام ہے وقت ایک بریک کا بریک کے بعد بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید کلاسا صاحب آپ کی طرف آتی ہوں سابق وزیراعظم یوسف رزا گیلانی کراب شوم میں پھس جاتے ہیں ان کے وارڈن گرفتاری جاری ہو جاتے ہیں لیکن ان کے ساتھ کام کرنے والے ان کی پرنسپل سیکیٹری نرگی سیٹی سیکیٹری پانی بزی لگ جاتی ہیں وہ اگر پھس سکتے ہیں تو ان کے ہاتھ کیسے ساف رہ گئے یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے میں کچھ ذاتی طور پر میرے پاس انسائیڈ انفرمیشن بھی ہیں جب نرگی سیٹی صاحبہ ان کے ساتھ جا کے یہ پرنسپل سیکیٹری لگی تھیں گلانی صاحب کے ساتھ اس سے پہلے دو تین جو ان کے پرنسپل سیکیٹری تھے ان کے خاص اعزامات تھے کچھ ذاتی بینفٹس کے اور لمبی کہانی اس وقت وہ موقع نہیں ہے کہ کیا ایشوز تھے تو کچھ نے ان کو رکمنڈ کیا تھا کہ آپ ان سے نرگے سیکیٹی صاحبہ سے مل کے دیکھیں بڑی دبانگا فیسر ہیں اور انہوں نے بھی یہ ایک میسے ڈلیور کرایا تھا گلانی صاحب کو کہ اگر میں آپ کے ساتھ پرنسپل سیکیٹری رہی تو میں آپ کو دعوے سے یہ گرنٹی کر کے بیتھ ہوں کہ آپ کی دفعہ آپ جیل نہیں جائیں گے یہ بقیدہ میں آپ کو یہ ہر سے موت سے یہ بات بتا رہا ہوں بقیدہ گلانی صاحب کو یہ تسلیح دی گئی تھی کہ جب آپ سپیکر تھے اور وہاں سے ہٹے تو آپ کو پانچ سے سال مشارف کی جیل میں رہنا پڑا آپ کی دفعہ اگر میں آپ کے ساتھ وزیراعظم ہاؤس میں موجود رہی تو آپ اللہ کے فضل سے آپ کو کوئی ٹچ نہیں کر سکے گا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوگا جس کی پراپر ہومورک نہیں ہوگا یا کسی بھی غلط فیصلہ نہیں کرنے دیا جائے گا یا ہم کریں گے نہیں کریں گے یہ ان کو بقیدہ یہ ایک انڈرسٹیننگ تھی اور گلانی صاحب نے بھی ان کو اسی انڈرسٹیننگ پہ آکے اپنے ساتھ رکھا اب ہوتا کیا ہے کہ جتنے بھی بڑے اہم سکینڈلز ہیں جن پہ گلانی صاحب آج تمام اس دور کے ہیں جب انڈرکے سیٹی صاحبہ وہاں پہ پرنسپل سیگریٹری تھی انڈرسٹین چیز یہ ہے کہ گلانی صاحب تو آج وہاں پہ بھگت رہے ہیں ان کے بیان ابھی میں پڑھ رہا تھا ملتان سے دے رہے تھا جلے احساس زیادتی ہو رہے گلہ تو رہے صحیح ہو رہے وہ ان کا اپنا پوائنٹ آف یو ہوگا جو اس وقت وہاں وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھے تھے اور میں آپ پہ یہ بات بڑے اسے کہہ رہا ہوں یہ قانون اور قیدے کے تحق کوئی اپوائنٹمنٹ ہو کوئی بڑا فیصلہ ہو جو تہریری طور پر کرنا وہ بغیر پرنسپل سیگریٹری ہوتے ہیں ان کے دست قد کے بغیر نہیں ہوتا وزیراعظم خود کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہوتے یہ جو پرنسپل سیگریٹری ہوتے ہیں یہ بقیدہ لکھتے ہیں اور نیچے جتنے بھی کام ہوتے سگنیچر ان کے ہوتے ہیں وہ چاہے تکیر سادے کی تقرری ہو اور سکینڈل میں وہ چاہے اس کے بعد جہاں جی یہ کرپشن کا جو آتے ہیں روشکیل کا ہم سنتے ہیں ان کی تقرری کی گئی تھی جس کے بعد سکینڈل سامنے آیا یا کچھ ان کے اپنے دوست تھے یہ گلانی صاحب کے کچھ جن کی انہوں نے تقررہ کی تھی جو بعد میں ان کو رپیل کرنی پڑ گئی تھی یا جس کا یہ ذکر قاضی صاحب اس دن کہہ رہے تھا سکینڈل کا کی ہے جو ہم نے کیا تھا یہ تمام کی چیزیں جو ہیں یہ بغیر پرنسپل سیگریٹی کی اپروول کے ان کے دیکھے بغیر ان کی کنسینٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی اور میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں گریڈ ٹوئنٹی ٹو کا بابو یہ فیسوا کر لے کہ میں نے سیاستدان کو کرپشن نہیں کرنے دینی تو کرپشن پاکستان میں نہیں ہو سکتی کیونکہ انڈر دلاج جو رول جو ریکلیشن ہے جتنی بھی اس کی یہ فنانشل پاورز ہیں یا اڈمیسٹریٹو پاورز ہیں وہ ساری کی ساری وہ پرنسپل سیگریٹی کے پاس ہیں یا اس کے پاس پرنسپل اکانٹنگ افیسر گریڈ ٹوئنٹی ٹو کے افیسر کے پاس ہیں یہ جب تک سیاستدانوں وزیر اعظم یا وزیروں کا ساتھ نہیں ملتے تو کرپشن نہیں ہو سکتی چاہے وہ پھیکے دینے ہوں چاہے بڑے بڑے میگا پراجیکٹس میں مال کمانا ہو چاہے ٹانسپل پوسٹنگ کرنی ہو یا چاہے انڈر ہینڈ کو ڈیلیں کرنی ہوں یہ گریڈ بڑیس کا سب پھر اس سب کے باوجود سیاستدانی کیوں پھستا ہے اچھا کلاسر صاحب میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے ایک سوال اور آپ سے سے پہلے کہ میں اپنی سٹوری پر ہوں تو کتنا عرصہ ملازمت رہ گیا ہے نرگس سیٹی صاحبہ کا اور کتنے واران جاری ہو سکیں گے اس دوران اب تو سیکریٹری پاری بگلی ہے لیکن ایک بات اور بھی ہے مجھے آواز میں کچھ ایشوہ آ رہا ہے لیکن بات یہ ہے کلاسر صاحب کہ بکس جو جسے کہتے ہیں رکھتے ہیں وہ تو پرائم منسٹر پر رکھتے ہیں چیف ایکزیکٹیف تو وہ ہیں اور جو ان کے ساتھ بیروکریٹ ہے اس نے تو کمپلائنس کرنی ہے یا تو یہ کانسیچیوشن وہ کہہ رہے ہیں کہ سائن ان کے ہوتے ہیں ایسے نہیں ہوتا اچھا میں ایک گزارش کروں میں یہاں پر صرف ایک گزارش کروں ہم ایک خبر شاہد یہاں پر ڈسکس کی کر سکیں وہ یہ کہ چوبیس مہی کو فیصلہ صاحب آپ کو بھی جانتے ہیں ہم ڈسکس نہیں سکتے ہیں چوبیس مہی کو شازیہ ایران میں یعنی یہ جو ہیں مالی سکنڈلز اور مالی یہ جو ہم سنتے ہیں نا بدنوانی ہیں وہاں پر ان کا یعنی بعض سر ترین امیر ترین آدمی ایران کا مہا فرید امیر خسروی اس کو چوبیس مہی کو 2.6 بلین ڈالر کرپشن کیس ہے اس کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ اس کی ملٹری انٹیلیجنس ایران کی اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی تو ثابت صدر احمد نیجاد اور آیت اللہ خمین کی درمیان سرد جنگ چل پڑی تھی کہ اس کو ملٹری انٹیلیجنس کو ٹیک آور کس نے کرنا ہے جو اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی اب نئی صدر آگئے ہیں اب اس کو وہاں کی عدالت نے کیا کیا ہے یہ ثابت ہوا ہے کہ اس نے جو لیٹر آف کریٹٹ ہے اس میں اس نے بدونوانی کی تھی بینک جو وہاں کا سب سے بڑا بینک ہے جالی لون لینے کے سلسلے میں کیا سزا ہوئی پروو ہوئی کیا سزا ہوئی چوبیس مہی کو ہنگ کر دیا گیا ہاں سی انیک بات یہ ہے کہ وہاں پہ تو کوئی اس طرح کا آزاد جوڈیشل سسٹم ہے نہیں نوے بلین ڈالر کی امپائر خمینائی خود جو ہیں وہاں پہ تو سیول رائٹس کا بڑا ایشو ہے بڑا معملہ اس لیے ہم اس کو نہیں بنا سکتے لیکن میرے خیال میں کلاسر صاحب میں اس پہ کائش صاحب آپ کہہ رہے ہیں کمپلینس کرنی ہوتی ہے کمپلینس کرنی ہوتی ہے لیکن آپ ایک پوائنٹ آف ڈسینٹ لکھ کے بیٹھتے ہیں ایز ایکسیلنسی پرائیم میسٹر آپ فلا فلا چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں رولز لیگوریشن کے تحت کہ آپ یہ چیزیں ایسے ایسے نہیں کر سکتے اس کے باوجود آپ پرائیم میسٹر صاحب لکھ کے دے دیں کہ نہیں جی کہ آپ کو پوائنٹ آف ڈسینٹ لکھیں اینا دین میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ عمل کریں آپ کو پھر عمل کرنا پڑتا ہے سار یہ پبلک پرائیویٹ پارٹرشپ ہے کلاسر صاحب سمجھا کریں پبلک پرائیویٹ پارٹرشپ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹرشپ ہے اس میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد ہم کسور میں بھی جائیں گے چکلاسر صاحب اس میں یہ ہے کہ ہم نے جتنی اور باتیں کی اس میں ایک بات جو انہوں نے ہمیں تین منسٹریز نے بتائی کہ ایک سو دو اشاریہ پانچ ایک بلین ڈالر ہم نے پچھلے تیرہ سال میں جو ہیں وار ان ٹیرر پہ ہم نے ضائع کیے اور اس میں یہ اکنامک سروے کہہ رہے ہیں اور صرف جو دو ازار گیارہ جنوری سے دو ازار تیرہ مارچ تک جو ہے وہ ہم نے کوئی اٹھائیس ارب ڈالر سے زیادہ خرج کر دیئے اچھا اس میں یہ تو چھوڑ دیں اس میں جو پچاس ساٹھ ہزار بندہ مرا ابھی کوئی ڈالر نہیں بنا کہ ان کے اہل خانہ کوئی میجر کر سکے ان کی دکھ کو ان کی درد کی کوئی کیونکہ ہم ہر چیز ڈالر میں ہی جو ہیں وہ میجر کرتے ہیں تو یہ بھی کہہ دیں ان کو کہ ڈالروں میں بتائیں کتنے ارب ڈالر کا دکھ ہوا بہرہر وہ ہم نہیں میجر کر سکتے اور ساڑھے پانچ سات ازار ہمارے فوجی برباد ہوئے پھر انہوں نے یہ بتایا کہ ہماری ایک سپورٹ برباد ہوئیں ہمارا بزنس برباد ہوا تو یہ یہ تھا وہ وارنٹ ایرر کا اور یہ میرے خلال میں ان نوٹس گیا ہے مگر اس کے ساتھ ہی اگر ہمارے ساتھ ہوں تاکہ اس کو شامل کر لیں قصور سے نمائندہ ہمارے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی موجود کشم خان صاحب موجود ہیں جی جی لائن پہ آپ بات کریں میرے آواز کا شوہ جی اسلام ہلو اسلام آواز آرہی ہے جی بالکل آرہی آواز ہلو جی آرہی آواز بالکل آرہی اسلام صاحب کے آرہی ہے میرے خیال ہے یہ اسلام صاحب اپ ڈیٹ لینا چاہ رہے تھے کہ وہ یعنی حمزہ صاحب نے کوئی ایکشن لیا وہاں پہ سی ایم صاحب نے نوٹس لیا وہ جو مازور خاندان پہ قبضے کے لڑائی ہے وہ آپ کے پاس لیٹسٹ اپ ڈیٹس کیا ہیں اچھا وہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو ہماری خبر چلی خبر یہ پہ تو وزیراللہ پنجاب نوٹس لیا اس پہ ہمجہ شباہ شریف نوٹس لیا انہوں نے آئی جی پنجاب اور آر پیو سے بھی رپورٹ طلب کی رپورٹ طلب کرنے کے بعد انہوں نے جب ڈی پیس رپورٹ طلب کی کہ ملزمان نے جو یہ مازور خاتون ہے شریفہ بی بیس کی زمین وہ کیوں نہیں بازیاب کروایا گیا کیوں نہیں ملزمان گرفتار کیا گیا تو یہاں پر ملزم سابر ہیں خالد ہیں اور اس کے ایک افلم نمبردار ہیں ایسی گاؤں کے جو کورٹ لشیخ نتھا کے رہشی ہیں انہوں نے ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی ڈی پیو کے اہم نے درج نہیں کی سیشن جیج کے حکم سے درج نہیں کی آر پی ہائی لاہور ہائی کورٹ سے حکم سے ایف آئی آر درج ہوئی ہے مگر ملزمان گرفتار نہیں کیا گیا اس پر جب ہماری خبر چلیئے تو جب قصور کے تقریبا دسے بندرہ وقلہ نے ایک ٹیم بنائی ہے وہ جو شریفہ بی بی کی جعمت کے لیے تیار ہو گئے ہیں اب جب وہ ڈی پیو قصور کو جہاں یہ بتائیے یہ بتائیے بھی آپ نے بتایا تھا کہ کچھ باسر لوگ ان احکامات کے رستے میں آ رہے ہیں جو ٹیک اپ کیا حمزہ شہباز نے اور ہمارے سی ایم صاحب نے وہ کیا معاملہ ہے پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ رازی نامہ کر لے اچھا ٹھیک ہے تو اب اس وقت جو ہے صورتحال یہ ہے کہ پریشر آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈالا جا رہا ہے کہ رازی نامہ کر لیا جائے تو ٹھیک ہے آپ نے اپ ڈیٹ اس کا دیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا فالو اپ جو حکومت چونکہ نوٹس انہوں نے لیا ہے اور انہوں نے پولیس سے جواب بھی دال رہے ہیں اب ایسا چوک بتے نہیں جورتی نہیں ہے کہ وہ ایم پی آر جا ناظمین ہیں جو صاحب کا جنمبرداروں کو پریشر برداشت کر لے وہ ملجمان کو جو ہے نا وہ وی آئی پی پروٹوکول دیا تھا تھانے میں ملجمان کے خلاف ایف آئی آر درجہ ہونے کے باوجود ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کیا نہ کسی نے انترم بیل کروای ہے وہ جب آتے تھانے میں پولیس ان کی آؤ بھگت میں لگ جاتی ہے اور وہ وہاں سے چائے پانی پی کے اتھانے چلے جاتے ہیں مائی بھی جاری معذور ہے اس کو جب کبھی یہ گاؤں میں جو گدرے بھی بھٹا کے لاتے ہیں اس کو گاؤں والی لوگ اتھانے بیٹھ رہے پیش آم گئتے ہیں مائی اب کھر لائے جانا آپ نے سینکیو بری بار آپ نے ہمیں ریپورٹ کر دیا آپ آرے ہم اس کو فالوپ کریں گے فالوپ کریں گے ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ زیادہ باعث رہے ہیں اللہ علامہ